بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹون روڈیو او ٹاپک اس ٹو پوائنٹ فام آف اے لائن ڈیر سٹون آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ کے پاس اگر ایک لائن میں ٹو پوائنٹ ایگزیسٹ کرتے ہو یا ٹو پوائنٹ اس پر لائی کرتے ہو تو اس کی ایکویشن کو ہم کس طرح فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے کونسی ایکویشن کو یوز کریں گے تو لیکچر پہ آگے پڑھنے سے پہلے ایک لائن ڈڈرا کر دے ایک لائن ہم نے یہ لائے کر دیا اب اس پر یہ 2 پوائنٹس لائی کریں ایک اے آپ کے پاس ہے ہے ایک بی آپ کے پاس ہے یہ اس کی جو کوڈیوڈیاٹس ہے اس کی جو آپ کے پاس ہے ایکس ویوڈیاٹس گ nesse کسی بھی لائن میں اگر تیو پوائنٹ لائی کرتے ہو اور اس کی لیے ہم نے اس کی ایکویشن فائنڈ کرنی ہو تو ہم اس کی لیے سیمبری سے ایکویشن یوز کرتے ہیں دیوائیس وائی وون x1 divided by x2 minus x1 اس ایکویشن کو use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس ایکویشن کو derive کرتے ہیں کہ آپ کے پاس basicly ایکویشن آپ کے پاس کس طرح بنتی ہے اور پھر ہم اس پر different questions کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو proof ہے سیمپل سے ایک proof کہ تو اس کو کرتے ہیں تو اس کے لئے جو ہم ایکویشن use کرتے ہیں وہ اس لوگ پوائنٹ فارمولی کو use کرتے ہیں let require equation of a line وہ یہ آپ کے پاس use کرتے ہیں y minus y1 equal to m x minus x1 اس کو use کرتے ہیں اس لائن میں آپ کے پاس دو چیزیں آپ کو چاہیے ایک x1 y1 یہ x1 y1 وہ point ہوتا ہے جو لائن پہ لائی کرتا ہے اور m اس لائن ریکوائر لائن کا slope ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کی لئے m کو find کر لیں x1 y1 کو اس میں سے x1 y1 جو point ہے وہ آلیڈی اس میں x1 y1 لائی کر رہے ہیں سو اسی point کو آپ لے لیں ٹھیک ہے so only آپ کے پاس یہاں slope کا مسئلہ ہے کہ slope ہم کیسے find کریں گے تو slope کے لئے اس فارمولی کو use کرتے ہیں y m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 اور basically ہم کسی بھی line میں اگر آپ کے پاس point لائی کرتے ہونا اس کا اگر ہم slope find کرتے ہیں تو اس کو use کرتے ہیں اور یہ دونوں آپ کے پاس سٹائم جنرل پونٹ یہ دونوں ہی ہیں سو ایم کی جگہ یہ بھی لپورٹ کر دے سو ہم اس کو اس طرح solve کرتے ہیں y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so x minus x1 اور آپ کو لیکے لیکنے ہیں یہاں آپ کے پاس denominator میں ہیں یہاں denominator میں آ جائے گا تو آپ کے پاس equation اس طرح بن جائے گا y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 سو اس سے آپ کے پاس جو line کی equation ہے جو two point of align آپ کے پاس ہے کسی بھی line میں two point اگر لائی کرتے ہو تو اس کی لئے اس equation کو ہم use کریں گے ٹھیک ہے اب اس پہ ایک example کرتے ہیں کہ اس کی اگزامپل کو کس طرح مطلب سوالف کریں گے سو اس کی لئے آپ کے پاس کوئی سے دو پوائنٹ کسی لائن میں لائک کرنی چاہیے جس طرح کے پاس یہاں گون ڈیٹا وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح ہے اگزامپل آپ کے پاس کچھ اس طرح گون ہے کہ آپ کے پاس دو پوائنٹ ایک لائن میں گون ہے ایک پوائنٹ آؤ کے پاس ہے ایک پوائنٹ ہے ایک ایف پوائنٹ ہے ایک ایک پوائنٹ ہے ایک 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 ایکویشن کو فائنڈ کرنا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ کے پاس کسی بھی لائن میں انہی ٹو پوائنٹس لائی کرتے ہو چاہے وہ انہی ٹو پوائنٹس آپ کے پاس ہو تو اس کی لئے سب سی ایزی میتہد یہ ہے کہ اس کی لئے آپ ٹو پوائنٹ فارم آف ایلین کو یوز کریں تو آپ یہاں لکھ لیں کہ لٹ ریکوائر ایکویشن آف اے لائن اس وہ ہم یوز کرتے ہیں وائی مائنس وائی ون ڈیوائیڈ بائی وائی ٹو مائنس وائی ون ڈیوائیڈ بائی ایکس ٹو مائنس ایکس ون اس کو مطلب رفتی سے اس کے نام لکھ لیں اس کے نیچے ایکس ون وائی ون یہ ایکس ٹو وائی ٹو لیسٹو نے یہ نام مسلی آپ لکھ لیا کرے تاکہ جب آپ یہاں ویڈوز پوٹ کرے تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو کوئی ایک ویلو کسی دوسری جگہ آپ پوٹ نہ کریں اگر آپ ایک کی جگہ دوسری ویلو پوٹ کرو گے تو آپ کے پاس جو لائن کی ایکویشن آئے گی نا وہ آپ کے پاس پھر کریکٹ نہیں آئے گی انڈ میں آپ کو میں یہ بھی سمجھا دوں گا کہ آپ کے پاس اگر لائن کی ایکویشن ڈریو ہو جائے تھی ہے تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہو کہ جو لائن کی ایکویشن آئیے کریکٹ ہے یعنی ہم کس طرح چیک کریں گے سب سے پہلے ہم ابھی لائن کو ڈریف کرتے ہیں وائی مائنس وائی ون کی ویلو کے پاس زیرو ہے ڈیوائیڈ بائی وائی ٹو کی ویلو کے پاس 5-0 پھر ایکس مائنس ایکس ون کی ویلو کے پاس 1 ہے ٹھیک ہے اور آگے پاس جو ایکس ٹو کی ویلو ہے وہ 2-1 تو یہاں سے آپ کے پاس آجائے گا وائی ڈیوائیڈ بائی 5 and x-1 ڈیوائیڈ بائی 1 آپ کے پاس آجائے گا سو وائی ایکول ٹو 5 x-5 سی وائی کو بھی سیٹ پہ شف کر دے سو 18 آپ کے پاس آجاتا ہے 5 x-y-5 equal to 0 سو یہ آپ کے پاس جو ریکوائیڈ ایکویشن آف این لائن ہے نا یہ فائنڈ ہو جاتا ہے only y کو سیٹ پہ شف کر دے اب آپ کو میں نے لیکچر میں کے دوران یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس لائن کی ایکویشن فائنڈ ہو جاتی ہے نا اور آپ نے مطلب اس کو چیک کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے کہ جو لائن کی ایکویشن آپ کے پاس آئی ہے آیا یہ آپ کے پاس کریکٹ بھی ہے یا نہیں تو اس کا طریقہ یہ جو لائن کے پاس آیا ہے اس میں اینی پوائنٹ آپ پوٹ کر دے اینی پوائنٹ اس لائن میں پوٹ کر دے اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ ایکس اینی پوائنٹ جب آپ پوٹ کر دے گئے تھا اس کی جگہ ایکس کی ویلوی کی جگہ ویلوی کی جگہ ویلوی پوٹ کر دو گے اگر اس لائن کی ایکویشن کو وہ سٹیسفائی کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس کریکٹ ہوگا اگر لائن کی ایکویشن کو سٹیسفائی نہیں کرتا یہ آپ کے پاس کیا ہے اس لائن کو فائن کرنے میں اپنی کوئی غلطی کی ہے اس سے آج کا لیکچر کمپریٹ ہو جاتا ہے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لیکن شیئر ضرور کریں ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو واقعے مل سکیں